نمشکر شواغت آپ کا ایکسسمنٹ جاوف سینڈ ویل فیر چینل میں ایس ایسی یعنی کی کرمچاری چین آئیو کی طرف سے ایک نیا نوٹپکیسن جاری کیا گیا ہے اولی نیے کی جوب ہوتی ہے اور ایکسسمنٹ کے لیے بھی اس میں کافی ویکنسز ہوتی ہیں جو بھی سینٹرل گورنمنٹ کے رول ہیں اس کی حساب سے پوری ریٹیلز کو جانتے ہیں اس ویڈیو کی مادم سے اس سے پہلے آپ پہلی بار اس چینل میں بھیج کر رہے ہیں تو ایکسسمنٹ جاوف سینڈ ویل فیر کی نوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ساتھ میں گھنٹی کا نشان جرور دبائے گا جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملے اور آپ ٹائم پہ اپلائی کر سکیں دوستو ایسا سی آنے کی کرمچاری چین آئیو اسٹاف سیلیکشن کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا بھرہ سرکار کی طرف سے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی ویکنسی جائی ہے یہ ویکنسی آٹھ سے دس آزار ویکنسی ہر سال ریلیش کی جاتی ہے ایکسسمنٹ کے لیے اس میں سینٹر گورنمنٹ کے رول کی حساب سے ریجبس دیا جاتا ہے اسے سیلیکشن کی طرف سے جو نوٹکیشن آیا ہے اس کو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں دوستو کہ ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کا ورک فروفائل کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں کوئی بھی کام دیا جا سکتا ہے جیسے کی فائل کو ایک آفیس سے دوسرے آفیس میں لے جانا یہاں آپ کو ٹائپنگ آتی ہے تو ٹائپنگ کا کام بھی دیا جا سکتا ہے فوٹو کافیز کرنا یا پھر ڈپائٹمنٹ اور سیکشن کی ریپائٹمنٹ کے نصر آپ کو کام دیا جا سکتا ہے پورے بھارت سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور پوسٹنگ بھی آل انڈیا میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ اور کسی بھی اسٹیٹ میں کی جا سکتی ہے اس کے لئے کوالفیکیشن سیمپلی ٹینتھ فاس رکھا گیا ہے جو بھی ٹینتھ فاس کانڈیڈیٹ ہیں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ہوم اسٹیٹ میں بھی پوسٹنگ مل سکتی ہے جب کانڈیڈیٹ نے اسٹیٹ پرفیرنس جب بھرتے ہیں فرم بھرتے سمیں اسٹیٹ کی پرفیرنس ایٹو جڑ فارمیٹ جو آتی ہے اس میں آپ نے جو بھی سیلیکٹ کیا ہے اسٹیٹ جو آپ کو چاہیے اس ریپائرمنٹ کی حساب سے آپ کو مل سکتی ہے بٹ ہوم اسٹیٹ اور اچھا ڈپارٹمنٹ کانڈیڈیٹ کے مارکس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کانڈیڈیٹ نے اچھے مارکس پر آپ دکھے ہیں تو اس کو چانسز زیادہ ہیں کہ کانڈیڈیٹ کو اس کا ہوم اسٹیٹ اور اچھا ڈپارٹمنٹ مل سکے اسکرین میں جو آپ نوٹوکیشن دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اسٹاپ سیلیکشن پرمیشن کی طرف سے تینڈیڈیو کلینڈر کلینڈر آف اگزامنیشن ٹو بھی ہیلڈ ڈورنگ دی پیریڈ آف ایک دس دوہزار بیس سے اور اکتیس آرٹھ دوہزار اکیس میں جو بھی اگزامس ہیں ان کا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا گیا ہے ہمیں بات کرتے ہیں دوستو ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ کی تو ملٹی ٹاسکنگ کا کولم یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے لئے فارم بننے شروع ہو جائیں گیا نوٹفیکیسن آ جائے گا دو دو دوہزار اکیس سے اور لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے اٹھارہ مارچ دوہزار اکیس اگزام کا جو ٹینٹیٹیو ٹیٹی رکھا گیا ہے ایک ساتھ دوہزار اکیس سے اور بیس ساتھ دوہزار اکیس پہ بیچ میں اگزام کنڈکٹ کیا جائے گا اس میں جو ایج رکھی گئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ میں رکھی گئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے پینڈکٹ ہیں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایکسس من کو چھوڑ جی جاتی ہے سینٹر گورنمنٹ کے رول کے نصار جو جنرل ایکسس من ہے ان کو تین سال کی چھوڑ جی جاتی ہے ایکسس من او بی سی ہے ان کو چھے سال کی چھوڑ جی جاتی ہے اور ایکسس من ایس ٹی ایس سی ہے آٹھ سال کی ریلیکسیسن ان لوگوں کو دیا جاتا ہے ایم ٹی ایس میں سیلری پانچ جار دو سو روپے سے لے کے پیس جار دو سو روپے اور گریڈ پہ اٹھارہ سو روپے رکھا گیا ہے لیکن سیٹیز کے انوصار اور ڈپارٹمنٹ کے انوصار اس میں چینجمنٹ ہو سکتا ہے جیسے کی اگر آپ دلی یا پھر بینگلور میں پوسٹنگ ہے تو آپ کی تنخواہ لگوہ 32500 کی قریب بن جاتی ہے اگر آپ چنڈگرڈ جیپور یا پھر بینگلور میں ہے تو آپ کی تنخواہ 39500 پہ بن جاتی ہے اور اگر آپ ادھر اسٹیٹ میں ہے تو تنخواہ یا سیلری لگ بک ستہہہ سزار پانچو کے قریب بن جاتی ہے ایکسن پروسس ہے وہ دو چرونوں میں ہوتا ہے فرسٹ میں سی ویٹی ون ہوتا ہے جو کی کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پین اور پیپر موڈ میں ایک ڈسکسن ایک ایسے یا لیٹر آپ کو لکھنا ہوتا ہے تو جو فرسٹ فیور ہوتا ہے اس میں کس کی سبجیکٹ کو کور کیا جاتا ہے اس کا ڈریل سی یہاں پہ دیا گیا ہے انگلیس میں پچیس کوئشن آتے ہیں پچیس ماہ کے جنرل آورنیس میں پچیس کوئشن پچیس ماہ کے آتے ہیں کوانٹیٹی ایپٹیوٹ میں پچیس کوئشن پچیس ماہ کے آتے ہیں جنرل انٹیلیجنس انٹریجن میں پچیس کوئشن پچیس ماہ کے آتے ہیں ٹوٹل سو نمبر کا پیپر آتا ہے اور سو کوئشن اس میں دی جاتے ہیں اس کے لئے کنیریٹ کو نبی منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور جو پی ڈاوڈی کنیریٹ ہے ان کو ایک سو بیس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے جو سیکنڈ پیپر ہوتا ہے جب آپ فیلہ پیپر کلیر کر لوگے تو سیکنڈ پیپر جو ہوتا ہے اس میں سوٹ ایسی آلیٹر لکھنے کو دیا جا سکتا ہے جو کی پین اور پیپر موڈ پر ہوتا ہے اس میں جو سربیدھان کی آٹمیں سیڈول میں جتنی بھی بھاسائیں ہیں ان میں آپ لوگ ایسی آلیٹر کو لکھ سکتے ہیں انگلیس میں لکھ سکتے ہیں پچاس نمبر کا ٹوٹل ہوتا ہے اور اس کے لئے جنرل جو کنڈیڈیٹ ہے ان کو تیس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے جو پی ڈابلو ڈی کنڈیٹ ہے ان کو چاریس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اسیسی ایم ٹی ایس میں سیلیوز کون کون سے کور کیے جاتا ہے جیسے کی انگلیس کی بات کریں دوستو جس میں کی بیسک انگلیس ہوتا ہے بوکیبولری ہے گرامور سینٹنس اسٹریچر سینومس اور انٹونومس کی بارے میں پوچھا جاتا ہے جنرل انٹریجنس انٹریجنگ میں سیمولٹریز کی بارے میں انڈ ڈیفرنسز اس پر ویجولیزیشن پرولم سالوینگ آنلیسیس ججمنٹ ڈیسیزن میکنگ اور ویجول میموری ساتھ میں ڈسکرمیٹنگ آبزربیشن فیقر ویجولیزی دیو سیچ میکنگ برمیٹریزی نوری تانیا ہے جو نوری کل افلیٹیو دیو سیسیم اوس میں میکنگ اسیم کمپی решنی اف حال نمبر سیسیم دیسیمال انفریکشن انتی کنگ سیسیم بیٹوین نمبر سیریز فکرمیٹریز عثیمتی کل افرسانس پرسانیج ریسو ان پرسانس عجیز ساتو میں انٹریسٹ پہ فیٹ آنڈ لاؤس ڈسکاونٹ یوزوپ ٹیبلل ایڈ گرافاج منسوریشن ٹائم نڈایڈیسٹینس Preaux آنڈ ٹائم ڈورک سے ریلیٹر کوئیسن پوچھے جاتے ہیں جنرل آوائس میں پورے جی کو گور کیا جاتا ہے جس میں کیشت کی جی کے سائنس کارنٹ ایپی ایس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا ہی حیمیس کے بارے میں کوئیسن پوچھے جاتے ہیں ڈیٹس کی بارے میں کون سا دن کس دن آتا ہے ساتھ میں پروٹ فوریس کی بارے میں پوچھا جاتا ہے اور لاسٹ میں جو ہوتا ہے وہ ڈسکرپٹیو پیپر ہوتا ہے جو کیپین اور پیپر موڈ پہ ہوتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایسے یا لکھنا ہوتا ہے دوستو ایسے سی کا جو ریجلٹ ہے یا پھر پروسس ہے کافی دھیمہ چلتا ہے سی بیٹی ون کے بعد جو بھی کنڈیڈیٹ فسٹ آپٹیکل کو پار کر جاتے ہیں ان کو شرکن ٹیسٹ کے لئے ایمیل آئی ڈی یا پھر اس کی ویب سائیڈ پہ ریجلٹ گھوسیت کیا جاتا ہے ایمیل کے مادم سے آپ لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ آپ کا نیاکس ٹیسٹ کو ہے یعنی جو ڈسکرپٹیو رول ٹیسٹ ہے جو کی پین اور پیپر موڈ پہ ہوتا ہے وہ کب ہے اور اس کی پوری پروسس میں لگ بھگ ایک سال سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کے لئے کنڈیڈیٹ کو ہوم اسٹیشن یا ہوم اسٹیشن نہیں ملتا ہے تو میوچل پوسٹنگ کے بعد کنڈیڈیٹ آپس میں تال میل کر کے پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ کوئی بندہ دلی کا رہنے والا ہے اور اس کی پوسٹنگ چنڈگڑ میں ہو جاتی ہے اور یہ چنڈگڑ کا رہنے والا ہے اس کی پوسٹنگ دلی بھی ہو جاتی ہے اور دونوں آپس میں پوسٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں تال میل کر کے پوسٹنگ کو بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے کنڈیڈیٹ کی پوسٹ سیم ہونا چاہیے اور کنڈیڈیٹ کا ڈپارٹمنٹ سیم ہونا چاہیے دلی والا چنڈگڑ میں آ جائے گا اور چنڈگڑ والا دلی میں آ جائے گا تو آپس میں میوچل پوسٹنگ کے بعد اس پوسٹنگ کو لیا جا سکتا ہے اس کے لئے دوستو یہ دی آپ اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں جس سے میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سا آپ کو بتا سکوں کیسے اور بھی اس میں جو پروسس ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی دی آپ تیاری کر رہے ہیں تو تیاری جاری رکھیں اور یہ دی چینل میں پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے گا اچھا لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا جائے ہند دوستو جائے بھارت